بینکنگ کورٹ سے ایکوہ سیف جنرل وارٹر کمپنی کی جائدہ نیلامی کا حکم جاری ہوا بینکنگ کورٹ نے پانچ بیزان بینک اکبر چوک کی درخواست پر سمات کی نادہ ہندہ کی میکلوڈ روڈ پر واقع اٹھارہ مرلے پلازہ نیلامی کے لیے تاریخ گیارہ اپریل مقرر کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں ایکوہ سیف جنرل وارٹر کمپنی کی جائدہ نیلامی کے حکمات جاری کیے گئے ہیں اور بینکنگ کورٹ نے میزان بینک اکبر چوک کی درخواست پر سمات کی جبکہ نادہندہ کی میکلو روڈ پر واقعے اٹھارہ مرلے پلازا پر نلامی کے لیے گیارہ اپریل کی تاریخ مقرر کی گئی ہے تفصیلات چانتے ہیں منیر باجوا سے منیر بتائی کا جائداد نلامی کے حکامات جاری کیے گئے ہیں وجوہات کیا ہیں بلکل بینکنگ عدالت نے میزان بینک اکبر چوک کے نادہندہ اکوا سیف وارٹر کمپنی کی جائداد نلام کرنے کا حکامات اور عدالت نے بینک نادہندہ کی اٹھارہ مرلے کا پلازا جو میکلو روڈ پر واقعہ ہے اسے نلام کرنے کے لیے گیارہ اپریل کی تاریخ بھی مقرر کی ہے بینکنگ عدالت کے جج پانچ نمبر بینکنگ عدالت نمبر پانچ کے جج کے روگرو میزان بینک کے وقیر نے موقع فتیار کیا کہ اکوا سیف جنرل وارٹر کمپنی کے مالک محمد واصف نے اپنی میکلو روڈ پر واقعہ اٹھارہ مرلے کا جو پلازا ہے وہ اور الرشید مارکٹ جو کہ میکلو روڈ پر واقعہ ہے اس کی دکان نمبر اٹھائیس رہن رکوا کر بینک سے کرز حاصل کیا تھا لیکن کرز کی جو رقم ہے وہ ادا نہیں کی جس پر بینک نے اکوا سیف جنرل وارٹر کمپنی کو نادہندہ قرار دے دیا اور ان کے خلاف عدالت کی جانب سے تین کروڑ ایک لاکھ روپے کی ڈگری بھی جاری ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بینک نادہندہ جو ہیں وہ بینک کے کرز کی رقم ادا نہیں کر رہے لہٰذا بینک نادہندہ کی جائداد نلام کرنے کے لیے نلامی کا حکم دیا جائیں عدالتی حکم پر کوٹ آکسنر نے بینک نادہندہ کی جائداد نلام کرنے کے لیے نلامی کا شیڈول پیش کیا اور تخمینہ رپورٹ پیش کی جس پر عدالت نے بینک نادہندہ کی جائداد نلام کرنے کے لیے گیارہ اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے کی